بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to everyone my name is شفیق و ریمان and I'm representing BrightBudger Solutions Private Limited آج جس topic پہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں بڑا important topic ہے اور کافی لوگوں سے ہم سے ایک question پوچھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آئے دن جو پینلز کی prices ہیں وہ اتنی زیادہ increase ہونا شروع ہو گیا اور نہ صرف پینلز کی باقی تمام جو جتنے بھی related اس سے material ہے جیسے cable ہے تو اس ویڈیو میں وہ ہم ساری چیزیں آپ سے ریویل کریں گے کہ کیا وہ certain reasons ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری جو انڈیسٹری ہے وہ اس time disturbed ہو گئی ہے اس کی سب سے پہلے تو میں بتاؤں number of reasons ہے سب سے پہلے میں internationally discuss کرلوں گا کہ یہ جو پرائیسز کا increase ہونے کا فیکٹر ہے یہ لوکل ہی نہیں ہے یہ انٹرنیشنل فینومنا ہے اور اس کی جو number of reasons ہے سب سے پہلے اگر جو ہم بات کر لیں تو جتنا بھی ہم یہ پینلز ہے اس سے related equipment ہے انورٹرز ہیں we are importing from other countries not from پاکستان means یہ facility ہم manufacturing facility پاکستان میں اس time نہیں ہے سارے کا سارا ہم جو material ہے وہ import کرتے ہیں جو کہ اس time چائنا میں جو اس کی price ہے وہ increase ہو گئی ہے اس کی reason یہ ہے کہ جیسے semi conductor ہے raw material ہے کہ اس کی prices shortage ہو گئی ہے acute shortage اس ورے سے prices increase ہو گئی ہے دوسری جو silicon wafers ہیں اس کی بھی shortage کا issue چل رہا ہے تیسرا پہلی بار اس طرح ہو ہے کہ چائنا میں لوڈ شٹنگ والا issue بھی start ہو گیا ہے اور اگر جو ہم Taiwan کی بات کریں جو کہ semi conductors بنانے میں سب سے ایک important role اس کا ہے وہاں پہ بھی جو weather کے issue چل رہے ہیں means بارش نہیں ہوئی جس کی وجہ سے پانی جو ہے بہت زیادہ use ہوتا ہے semi conductors کو wash کرنے میں تو وہاں پہ بھی ایک problem یہ تھا تو اس وجہ سے global scenario ہے کہ prices جو ہے وہ increase ہونا شروع ہو گئی ہیں دوسرا جو سب سے بڑی ایک one of the reason ہے جو پورٹ پہ جتنے container سے اس کا بھی ایک issue ہے اگر جو ہم بات کرنے covid کی covid میں issue یہ ہوا تھا کہ جو demand تھی وہ کافی کام ہو گئی تھی اور supply اسی طرح تھی جس کی وجہ سے prices کافی reduce ہوئی petrol کی prices آپ کے سامنے ہیں کتنی زیادہ international جو ہے free barrel کے حساب سے کافی increase ڈے بڑے جا رہی ہے تو جس کی وجہ سے impact جو ہے پاکستان میں بھی اس کا آر ہے اب ہم basically اس ویڈیو میں صرف فرصف panels کے بارے میں discuss کریں گے تو جو panels میں جتنے بھی raw material use ہوتے ہیں جیسے silicon wafers اس کی price بہت زیادہ increase ہوتی جا رہی ہے پلاس اس کے frame aluminium کا اس کی price increase ہوگی پھر tempered glass اس کے اوپر پر use ہوتا ہے اس کی prices shoot up ہو رہی ہے اسی طرح جو اس کے eva sheet ہے اس وجہ سے complete panel کی price ہے for example اگر جو میں بات کروں آج سے 3 سے 4 مہینے جو ہم lc open کر رہے تھے وہ almost 0.23 0.24 cent per watt fob price ہمیں مل رہی تھی اب وہ prices ہمیں بلکہ even ہمیں مل جاتی تھی یعنی کہ کراچی کے port پہ وہ ہی prices آج کی اگر میں بات کروں چائنا میں تو ہمیں 0.30 cent سے 0.32 cent fob price مل رہی ہے جس میں آپ کہ سکتے ہیں سیٹیفیکیشن کی cost جو 1500 سے 2000 USD وہ شامل نہیں ہے تو اس وجہ سے جب ہم اس کو convert کرتے ہیں پاکستان 56 سے 57 روپیس پر وارٹ آپ کو without any expenses price پڑ رہی ہے تو اگر جو آج کوئی import کرے گا چائنا سے تو اس بھی ہے کہ پینل جو ہے جس کی ویسے ہمیں یہ issues ہو رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس issue کو یا اس problem کو کیا ریزولف کر شکتے ہیں تو ہم ساری چیزیں جو ہے وہ import کر رہے ہیں اگر جو آپ کو میں لوہے کی بات کر لوں جیسے ہم گارڈر یوز کرتے اپنے structure میں اس کی پرائز بھی 11000 روپی مہنگا ہو گیا اسی طرح کوپر اگر جو آج سے تین دن پہلے کی ہم پہلے 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 دو یا تین دن تک جو ہم کوٹیشن آج کوٹ کر رہے ہیں اس کو ہم سسٹین کر پہے ہیں اب اس کا solution یہ ہے کہ آپ لوگ جتنی جل دیسین ہو سکتے اس کو لیں لنگر آنا کریں بکاوز یہ فیوچر پہ پرائس کم نہیں ہوں گی یہ فردر انکریز ہوں گی بکاوز یہ سارا ڈیمانڈ اور سپلائے کا پرنسپل ہے یہ اتنی جلدی کور اپ ہونا نہیں ہو سکتا بکاوز اب جو پوری دنیا ہے وہ سٹیبل پوزیشن میں آرہی ہے تو ایٹ ویل ٹیک ٹائم ٹو می اس فیکٹر پہ 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 دیمانڈ اور سپلائے کو جو ہے وہ جسے آپ اکنومکس کہ لیں وہ اکیلیبریم پوزیشن پہ آئے اسی طرح اگر جنگ لوگ کے پاس سٹاک تھا پاکستان میں جو بڑے ٹریڈرز تھے انہوں نے بھی پرائیس اس وجہ سے بھی کر لی ہیں کہ ان کا جو سٹاک آپ کی جو ویلیو ہے ایک اور جو سوال میں جس طرف جانا چاہ رہا ہوں ہم سے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے سٹاک آج سے دو مہینے پہلے منگوایا تھا تو آپ نے کیوں پرائیس بڑھائیں دیکھیں جو لاؤ اکنومکس ہے آپ کی جو ویلیو آف منی ہے جو پاکستان روپیز کی کرنسی ہے وہ ڈیپریشیئٹ ہو رہی ہے انفلیشن کا فیکٹر انکریز ہو رہا ہے جس کی ویسے آپ کی جو یو ایس ڈالر ہے آپ کے سامنے ہے تو اس کی ویلیو جب ڈیپریشیئٹ ہوتی ہے اس ویجے سے آپ کی جو پرائیس ہے آپ کو انکریز کرنا پڑتی اگر ویلیو بی لاؤ سو ایک اور یہ میز میں یہاں پہ چاہوں گا جنگ لوگوں نے سولر سلوشن انسٹرول کرنا چاہتے وہ ٹائملی ڈیس لے 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 اور ایک دونوں کے بعد ایک دونوں کے پیسے پر ایرے گا جزاکاللہ